بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوئیں گے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت ہی مزیدار کوفتہ بریانی سپائسی سی اس کی ریسپی لے کے آئیں ہوں تو یہ دعوت کی بھی سپیشل ریسپی ہے اور ہم کوفتے بیف سے بنائیں گے آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے اس کو بنانے کی طرف آتے ہیں سمپل سی انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے رائس لیے ہیں ہاف کیجی یہ رائس ہیں اس کو میں نے بگو دیا ہے تھرٹی منٹس کے لیے اچھے سے دھو کے تو آئیے اب ہم کوفتے بنانے کی طرف آتے ہیں آدھا کلو ہی میں نے یہاں پہ کیمہ لیا ہے بیف کا اور کیمے کو میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں سپائسیز ایٹ کروں گی لال مرش کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون سکا دنیا پاورڈر نمک ہاف ٹی سپون یہاں پہ ذائقہ ہے دو ٹی سپون یہاں پہ ادھا کلسن کی پیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ تھائل جب مرچے ہیں لال میں اس کا استعمال کر رہی ہوں تین آپ سبز مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز نہیں ڈالی تھی بھول گئے تھی تو پھر میں نے بعد میں اس کو ایڈ کیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے پھر میں نے اس کو چوپ کر لیا اب ہم چاول کو بالنے کی طرف آتے ہیں جو بریانے کے لیے ہم نے ریڈی کرنے ہیں کھلا برطن لیں چاولوں کے حساب سے کھلا پانی استعمال کریں دو ٹی بل سپون یہاں پہ نمک ڈالا ہے ہاف لیمن لے کر میں نے اس کے سلائسز کر لیا وہ ایڈ کر دیئے اور پانی کو جب بائل آیا تو میں نے اس میں رائس ٹال دیئے ہیں اب رائس کو ہم نے جو کک کرنا ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک ہم نے کک کرنا ہے اس کو فلی کک نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ تک جو چاول ہیں وہ کک ہو چکے ہیں اب اس کا پانی جو ہے وہ میں سٹرینر میں نکال دوں گی اور ہم چاولوں کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ کوفتے ہیں جو اس کا مکسچر بھی ریڈی ہو چکا ہے اب میں کوفتے ریڈی کر لوں گی اور اس کو بالد شیپ میں بنا لوں گی تھوڑا سا میں نے آئل ہاتھ پہ لگایا ہے آئل لگانے کی ریزن یہ ہے کہ اس سے جو کوفتے بنیں گے وہ نیت شیپ میں بنیں گے موسیقی 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 تو یہ چار کوفتے یہاں پر میں نے نکال دیئے ہیں اوپر گارنشنگ کرنے کے لیے اب ہم دم پر رکھتے ہیں بریانی کو وہی پورٹ جس میں میں نے چاول بائل کیے تھے ایک لیئر جو ہے وہ ہم نے نیچے چاولوں کی بچھا دینی ہے اور اوپر جو ہم نے کوفتے کی گریوی ریڈی کی ہے وہ ہم اوپر ڈال دیں گے آئل کیونکہ آئلڈی اس میں ہے کافی تو اس لیے اس میں آئل ڈالنے کی چاولوں میں ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر اب ہم دوسری جو لیئر ہے چاولوں کی وہ ایڈ کریں گے تھوڑسے چاول ڈالنے کے بعد میں نے ون ٹی سپون جو پدینے کا پاورڈر ہے ہوم میڈ ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ڈسکریشن میں میں اس کا لنک ڈال دوں گی اس کی ریسیپیاں وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اب چاولوں سے کور کرنے کے بعد میں نے اس میں زافران کا اور ریڈ فوڈ کلر ون بائی فور ٹی سپون وہ ایڈ کیا دو ٹی بل سپون ملک اور دو ٹی بل سپون پانی کے ساتھ اس کو میں نے مکس کیا تھا وہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا جو ہم نے پیاس فرائے کیا ہوا رکھا تھا وہ اوپر سے ہم ڈال دیں گے اور اس کو فائل پیپر سے کور کر کر پہلے میں نے یہاں پہ اس کو تین منٹ ہائی ہیٹ پہ رکھا ہے پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی یہ توا ہے توا میں نے نیچے رکھ دیا ہے اور ہائی ہیٹ پہ ایک منٹ رکھنے کے بعد پھر میں نے اس کی ہیٹ ہے میڈیم ٹو لو کر دی ہے اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم لو ہیٹ پہ دم پہ رکھیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے فلیم آف کر دی تھی اور تقریباً کوئی تین سے چارہ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈککن اٹھایا ہے ہیٹ آف کرنے کے بعد اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپائیسی مزے دار کوفتہ بریانی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں یہ کیسی لگی؟ انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو یہ آپ کی بہت ہی مزے دار سپائیسی سی کوفتہ بریانی ریڈی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری چینل کو سبسکرائب پرتے رہیں کومنٹ دیں فیملی فرنز میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں رائٹ سائٹ پر بائل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور کلکیا کریں تاکہ میری کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن اس کا میری جائے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی